جنگ کا مستقبل کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں کس قسم کے نئے اسلحے بنیں گے ہر شخص یہ جاننا چاہتا وہ جو جنگ لڑنے کی تیاری کرتے ہیں جو فوجی ہیں اور وہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں جو اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو میں کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہوں دوہزار تیرہ میں مجھے یوین سیکرٹری جنرل کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ میں ان کا یوین ایڈوائزری بورڈ آن ڈیسارمنٹ میٹرز کا رکن بنوں اور پانچ سال تک میں اس میں شریک تھا اب سال میں دو میٹنگیں ہوتی تھی ایک نیو یورک میں اور ایک جینیوہ میں کبھی سیکرٹری جنرل اس میں خود شریک ہوتے تھے اور کبھی بس ان کو ریپورٹ جاتی تھی ہم مل کر ایک ہفتہ بھر کوئی دس لوگ تھے مختلف ملکوں سے تو بیٹھ کر ان معاملات کی اوپر بات کرتے تھے اب جب کہ پانچ سال گزر گئے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اس کا کیا حاصل تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں تھا اور مایوسی میری اس وجہ سے کہ تین تین وجوہات ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس قسم کے نئے اصلے تیار کیے جا رہے ہیں کس ملک میں اور کس کمپنی میں کیونکہ آج کل جو نئے ویپن ڈیویلپنٹ سسٹمز ہیں وہ سارے یہ بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں کوئی ریتھیون کرتا ہے کوئی مکڈانلڈ ڈگلیس کرتا ہے کہ ریشیا میں جو بگ فائٹرز والے ہیں وہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان بڑے ملکوں میں جہاں یہ جدید قسم کے محلک ترین ہتھیار کنسیو کیے جاتے ہیں اور پھر ایچلی بنائے بھی جاتے ہیں پھر یہ کہ مجھے اسلے کا بڑا شوق ہے میں سچی بات بتاؤں کہ بچپن ہی سے ہے کیونکہ کچھ تھوڑا سا جو ٹیکنیکل اس کا پہلو ہے نا وہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے لیکن جو دوسرے ارکان تھے وہ ڈیپلومیٹ تھے وہ ایمبیسٹرز تھے وہ سٹریٹیجس تھے اور انہیں یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی تھی تو وہ زیادہ کھوج بھی نہیں لگاتے تھے تو کبھی کبھی ایکسپرٹس کو بلا لیا کرتے تھے کہ سمجھاؤ یہ کیا ہوتا ہے فلاں چیز یہ فلاں چیز پریزنٹیشنز ہوتی تھی لیکن ان کی جو دلچسپی تھی وہ خاصی محدود تھی اور تیسری بات یہ کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن افراد کو وہ اپنے ملکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے حالانکہ یو این ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ کو ان بندشوں سے آزاد ہونا چاہیے جہاں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا کے لیے کیا چیز بہتر ہے نہ کہ یہ کہ میرا ملک کیسے یہ چیز کر سکتا اور ہم باقیوں کو کس طرح سے روک سکتے تو شروع کا وقت جو ہے وہ بس اسی پہ گزرتا تھا تجھے دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ نورتھ کوریا میں نیوکلیر ویپنز کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی اس پر ہم کس قسم کی پابندیاں لگائیں کہ یہ نہ بنا سکے خیر نورتھ کوریا نے پھر بھی بنا لیا ایران جو سینٹرفیوگز اس وقت بنا رہا تھا بھی بنا رہا ہے کہ یہ جو ماہدہ ہونے والا تھا ان زمانوں میں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے چلو وہ باتیں سب ٹھیک لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس مشاورتی گروپ کو یو این کو ختم ہی کر دینا چاہیے ٹھیک تھا خرچہ ہوتا اور خرچہ تو کہیں سے آتا ہے نا خیر یہ تو میری اپنی بات تھی لیکن اب چلی ہم اس بڑے مسئلے کا احاطہ کرتے ہیں کہ جنگ اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کیا رشتہ ہے ویسے تو ٹیکنالوجی اور جنگ کا رشتہ بہت پرانا ہے جس زمانے میں تلوار بنی تلوار سے پہلے بھی جو گھڑوں اور جو پیر کمان سے جنگ ہوتی تھی کہ جس کے پاس بہتر قسم کی تلوار ہے جتنی زیادہ وہ سخت ہوگی جتنی زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی اس فوج کے جیتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں لیکن اصل جو فرق پڑا ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں پڑا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون وارز بن گئی پہلی جنگ عظیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمسٹری کی جنگ تھی اس میں اصل میں کیمسٹ تھے جنہوں نے اس جنگ کو زیادہ محلق تباکن بنایا جو کیمیائی اسلاحہ استعمال ہوا جنگ کے میدان میں پہلی بار پہلی جنگ عظیم میں ہوا زہریلی گیس بنائی گئی ایجاد کی گئی اس کی کئی قسمیں بنائی گئیں اور پھر اسے میدان جنگ میں استعمال کیا گیا تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم میں ایسی تھا کہ دونوں طرف بہت زیادہ توپھانے تھے آٹیلری تھی ٹینک اس وقت نہیں بنے تھے تو میں انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں انیس سو چودہ میں ٹینک بننا شروع ہوئے تھے خاردار تار ایجاد ہوئی تھی اور خاردار تار کا بڑا اثر تھا کیونکہ گھوڑوں کے اوپر فوج آتی تھی حملہ آور فوج آتی تھی سامنے خاردار تار ہوتی تھی وہ گھوڑے اس میں الٹ جاتے تھے وہ گھوڑ سوار جو تھے وہ زمین پر گر جاتے تھے آٹیلری سے آٹیلری کا بہت استعمال تھا جہاز اس وقت نہ ہونے کے برابر تھے ہاں ایسے تھا کہ اس زمانے میں بائی پلینز تھے دیکھا نا جیسا کہ ساپویت کیمل تھا اور آگے دو مشین گنیں لگی تھی لیکن ان مشین گنوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کتنا آج کل کے زمانے میں وہ تو بالکل ہی بے ضرر معلوم ہوتے ہیں جو پائلٹ تھا وہ ہاتھ میں بم اٹھاتا اور نیچے پھینکتا تھا اس طرح سے جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اچھا لیکن آٹیلری ہوپ تھی اور جو اس کی وجہ سے اموا تھی وہ میلینز میں پہنچ گئی اچھا اب دونوں سائیڈز کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی لیکن جرمن اور برطانیہ جو ایلائز تھے وہ ایک طرف تھے جرمنز کا خیال تھا کہ یہ جنگ تین مہینے میں ختم ہو جائے گی پھر فرانس ہمارا ہو جائے گا برطانیہ بھی ہمارا ہو جائے گا اور برطانیہ کا بھی یہی خیال تھا اور فرانس کا بھی یہی خیال تھا بس یہ بہت جل جنگ ختم ہو جائی لیکن کیونکہ انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے تو اب ان مورچوں میں سے سپاہیوں کو کیسے نکالا جائے اور یہ وجہ ہے کہ یہ زہریلی گیس اس وقت بہت کام آئی سب سے پہلے جرمنوں نے استعمال کی بیٹل آف اپریز میں وائی پی آر ای ایس اپریز کہتے ہیں شاید وہ بہت سادہ قسم کی گیس تھی یعنی کہ اس کو تو ہم اپنی لیب میں بھی بنا سکتے ہیں تو کلورین کے سیلنڈرز لے کر آئے اور پھر جب یہ دیکھا کہ ہوا کا روح اس طرف ہے ہمارے اس سائیڈ سے اس طرف ہے تو پھر انہوں نے کلورین گیس کے سیلنڈرز کھول دیئے اور یہ پہلی بار تھا کہ بریٹش سولجرز کی اوپر کلورین گیس پھینکی گئی اور کلورین آپ کو بتا نا وہ ہوا سے زیادہ بھاری ہے اور اسی لیے وہ زمین کے ساتھ لگی رہتی ہے اب جب وہ آپ کے پھیپڑوں میں جاتی ہے تو ایک دم اندر سے ایک فوری طور پر الٹی آتی ہے پھر آپ اندھی ہو جاتے ہیں پھر بہت ہی تکلیف دے موت واقع ہوتی ہے اب کلورین اس طرح سے تو ٹھیک تھی لیکن اس کی بہت زیادہ مقدار چاہیے تھی تو پھر نئی گیس استعمال ایجاد ہوئی مسترڈ گیس کے نام سے اس کے بعد سارین گیس استعمال ہوئی ایجاد ہوئی ایک جرمن کیمس تھا اس کا نام تھا فریٹس ہابر اور وہ بڑا اچھا ہے تھا تو بڑا اچھا ہے کیمسٹ اس کو نوبل پرائز فور کیمسٹری ملا فور فکسنگ آف نائٹریجن جس سے یہ کیمیائی خاد بنتی ہے اس نے سارین گیس ایجاد کی اور پورا وقت انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک وہ یہ کیمیکل ویپنز بنانے میں مصروف رہا پوری اس کی ٹیم تھی اور اس کا ایک بڑا مشہور جبلہ ہے کیمیکل وارفیر is a higher form of killing is a higher form of killing وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اس قدر تباکن ہتھیار ہے کہ جب اس کے اثرات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو پھر جنگ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا جب لوگ دیکھیں گے کہ کتنی تکلیف دے موت اور کتنے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے a war to end all wars can you remember the name of the author Adam Hawkshield بڑی خوبصورت کتاب ہے میرے پاس کافی اگر آپ پڑھنا چاہیں جب آپ پڑھیں گے تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے how people died by the millions تو پہلی جنگ عظیم میں کوئی بیس میلین لوگ مرے اور ان میں سے تقریباً ڈیڑھ میلین کیمیکل وارفیر سے مرے دوسری جنگ عظیم میں اموات اس سے کوئی چار گناہ یا پانچ گناہ زیادہ تھی مگر وہ جنگ تھی فیزکس کی فیزکس کی وجہ سے نئے قسم کے جہاز بنائے جا سکے نئے قسم کے توپ خانے سبمرینز سبمرینز کو ڈیٹیک کرنے کے لئے سونار سونار وہ آواز کی لہرے ہیں جو پانی میں سے گزرتی ہیں سبمرین کو وہ جب وہ اسے ٹکراتی ہیں تو پھر اسے منقص ہو کر واپس آتی ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ زیر سمندر وہاں پر سبمرین ہے تو سبمرین وارفیر انٹی سبمرین وارفیر یہ سب فیزکس کا کمال تھا اس سے بڑا کمال تھا ریڈار ریڈار نے دوسری جنگ عظیم کا رخ بدل دیا اور اس میں آئیڈیا تو بڑا ایک سادہ سا ہے کہ آپ ریڈیای لہریں بھیجتے ہیں ادھر سے اوپر آسمان کی طرف وہاں اگر کوئی جہاز ہو تو پھر اس سے وہ لہریں ٹکرا کر واپس آتی ہیں جتنا وقت جانے میں اور آنے میں لگتا ہے وہ آپ ناپ سکتے ہیں لہٰذا آپ جان سکتے ہیں کہ وہ جہاز کہاں پر ہے اور کس رفتار پہ پرواز کر رہا ہے اس طرح سے جو آئیز تھے امریکہ برطانیہ فرانس فرانس تو خیر بہت جلدی اس میں سے نکل گیا ان کو برطری حاصل ہو سکی خیر بعد میں جرمز نے بھی بنا لیا برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جرمنی اور امریکہ دونوں بہت تیزی سے کام کر رہے تھے فیزکس کی ایک نئی دریافت کے اوپر اور وہ دریافت یہ تھی کہ جب کوئی بھاری نیوکلیس ٹوٹتا ہے جو ایٹم کے مرکز میں ہوتا ہے اگر وہ دو یا دو سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو آئنسٹائن کا یہ فارمیلہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے بے تہاشا توانائی خارج ہوگی اور وہ خارج ہونے والی توانائی پھر وسیع پہمانے پر بربادی لا سکتی ہے تو سن بیالیس میں سن بیالیس میں نائنٹین فارٹی ٹو میں آئنسٹائن نے صدر روزویلڈ کو فرانکلن ڈی روزویلڈ کو ایک خط لکھا کہ فیزکس نے اب یہ چیز دریافت کر لیے کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ہیں جو توڑے جا سکتے ہیں اور اس کا منطقی نتیجہ یہ بنے گا کہ ایک ایسا بم بلاخر بن جائے گا سوپر بوم آئنسٹائن کے خط میں سوپر بوم کا لفظ استعمال ہوا جس کی تباہ کاریوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور اس سے پہلے کہ ہٹلر یہ بنائے یہ اشد ضروری ہے کہ امریکہ اس کام پر جلدس جل لگ جائے اور یوں فیزکس کی دنیا کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کہیں بھی کسی ملک میں بھی ایسا اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا جتنا کہ یہ تھا دہ مینہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا تو مینہیٹن پروجیکٹ دہ بیگس پروجیکٹ ان دہ ہیسٹری آف مینکائنڈ اس میں ایٹم بم بنایا گیا اور بہت بڑی کامیابی تھی فیزکس کی اس لیے کہ ایک اتنے سے گولے یورینیم یا پلوٹونیم کے گولے سے لیٹرلی دس بیگ گولف وال گریپ فروٹ اس سے آپ پورا شہر منہدم کر سکتے ہیں اور جیسا کہ چھے اگس سن انیس سو پینٹالیس کو اور پھر نو اگس انیس سو پینٹالیس کو کیا گیا پہلے ہیروشیما پہ پھر ناغہ سا کی جو سائنٹس اس کی اوپر کام کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہوگا آخر کی دنوں میں ان کو یہ خیال آیا اور آئنسٹائن کو بھی اور دوسروں کو بھی خصوصا لیو زیلارٹ جو اس کے موجدوں میں شمار ہوتا ہے کہ ہمیں اسے گریز کرنا چاہیے اب ہٹلر ویسی بھی ہار چکا ہے جاپان بس اب ہتھیار ڈالنے والا ہے امریکہ کی فوج جیتنے والی ہے یہ تو بس صرف تھوڑے ہی مہینوں کی بات ہے ہفتوں کی بات ہے اب اسے نہ استعمال کیا جائے لیکن پھر بھی وہ کیونکہ ایک چیز ہاتھ میں آ گئی تھی اس کی اوپر اربوں ڈالر خرچ کیا گیا تھا اس لیے اسے استعمال کرنا پریزیڈنٹ ٹرومن نے استعمال کرنا ضروری سمجھا بہرحال جو سائنٹس اس میں شریک تھے مجھے ان کی کلاسوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ان سے سیکھنے کا فیزک سیکھنے کا اور اس وقت سے میں یہ سمجھتا آیا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو جس سے بڑی کوئی لانت ہے نہیں تمام انسانیت کے لیے اب اسے کیسے ختم کیا جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آتی گئی ہے ایک زمانے میں بہت زیادہ بن گئے تھے ایٹم بم ستر ہزار ایٹم بم بنے اتنے کہ پوری دنیا کو وہ تباہ کرنے کے لیے ایک دفعہ کافی نہیں دو دفعہ تین دفعہ سیون ٹائمز دی کود ایلیمنیٹ دو ورل اتنے زیادہ بن گئے تھے خیر وہ اس زمانہ یہ وہ زمانہ تھا جب سوویٹ یونین اور امریکہ کے بیچ میں سر جنگ تھی وہ جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کی تعداد میں کچھ تخفیف ہوئی آج ہم 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 ہر ہیں صرف ہم 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 آپ جو امکان بنتا ہے نیوکلئر ویپنز کے استعمال کا اس میں فرق آیا ہے سن پینتالیو میں جب یہ دو شہر تباہ ہوئے تو اس وقت خیال ہی آیا ہے کہ اب تو کبھی جنگ نہیں ہو سکتی سوویٹ یونین اور امریکہ کے بیچ میں یا کوئی بھی دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں کیونکہ ہر ایک نے دیکھ لیا ہے کہ اتنا جو ایک پورے شہر میں بندہ ہی نہیں رہا ہروشیما میں کوئی دو لاکھ لوگ ناگہ ساکھی میں کوئی ڈیڑھ لاکھ یوں لکمہ آجل ہو گئے پلک بس پلک چپکتے میں ختم ہو گئے تو خیال یہ تھا کہ اب نہیں ہو سکتی جن لیکن دوسری طرح بم بنتے چلے جا رہے ہیں بنتے چلے جا رہے ہیں اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیونٹی تھاؤزن نیوکلئر ویپنز اور وہ کب ان کی تعداد میں کمی تب آئی جب ایک فریق جو ہے بالکل بیٹھ گیا سوویٹ یونین اسی طوران کچھ امن پسند تحریکیں بھی شروع ہوئیں اور خاص طور پر وہ جو ایک ادارہ ہے کے نام سے میں بھی اس زمانے میں اس کا رکن تھا لیکن اب تو وہ ایک وہ بھی ایک useless organization بن گئی ہے یہ organization برٹن رسل اور البرٹ آئنسٹائن نے شروع کی تھی اور یہ دوسری جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی انہوں نے منائی کیونکہ ان کا یہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ the use of nuclear weapons will be the end of humanity خیر وہ بہت ہی خراب وقت تھے اس سے ہم گزر گئے لیکن اب صرف دو ملکوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اب دس ملکوں کے پاس ہے اور اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ پھر سے ایٹم بم استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے کیا وہ ہوں گے استعمال کے نہیں ہم نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جان سکتا کوئی ظاہر ہے these are imponderables you don't know لیکن جیسا کہ ابھی ہم سن رہے ہیں ولاڈمیر پوٹن سے کہ یوکرین میں اگر صورتحال بگڑتی بگڑتی چلی گئی تو روس وہاں پر ایٹم بم استعمال کرے گا اور ہم نورتھ کوریا سے بھی یہ بات سن رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور ساؤتھ کوریا اور جاپان اپنی فوجی مشقیں وہاں پر جاری رکھتے ہیں تو ہم بھی اپنے نیوکلئر ویپنز پاکستان کے بیچ میں کئی ایسے موقع آئے ہیں جب ایٹم بم کو پریپیر کیا گیا یہ نہیں کہ انہیں نصب کیا گیا جہازوں کی اوپر فائٹر ایکراف کی اوپر یا یہ کہ میزائلز بس تیار ہو گئے لانچ کے لیے لیکن اس کے قریب ہم پہنچ رہے تھے اگر مثال کے طور پر کرگل کی جنگ اس موقع پہ ختم نہ ہوتی جب نواز شریف گئے تھے واشنگٹن اور جہاں انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا کہ اچھا ہم اب پاک فوج کو واپس بلاتے ہیں تو شاید حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتے کلنٹن کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فوج نے نواز میزائل تیار کر لیے ہے نواز شریف نے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا اور یہ وہ موقع تھا جب نواز شریف نے کہ اچھا ہم اب پیچھے ہٹنے والے ہیں تو حرض یہ کہ ہم نواز پریسپس ہم نہیں جانتے کہ ہم گریں گے کہ نہیں کہ جنگ ہوگی کہ نہیں لیکن اس کے آس پاس ہم منلاتے رہیں اور خاص طور پر یہ جو پچھلے دنوں پھر سے یوکرین میں درجہ حرارت اس قدر بڑا ہے تو یہ تشویش کی بات ہے اچھا خیر مجھے مستقبل کی جنگوں کی بات کرنی ہے تو یہ وہ جنگ کے پہلو ہیں جن کی اوپر آہ عام طور پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کیمیکل جس کی بات میں کر چکا ہوں لیکن اب کیمیکل کے بارے میں پریشانی کچھ کم ہو گئی ہے یہ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم میں ڈیڑھ پندرہ لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے بیشتر ان میں سے مر گئے لیکن فیفٹین لاکھ جو کہ ون پوائنٹ فائی میلین مگر دوسری جنگ عظیم میں یہ نہیں استعمال ہوئے وائی اینی آئیڈیاز ویل دیکھیں دو خرابی ہیں با ان کیمیکل ویپنز میں ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آج ہوا کا رخ ادھر سے ادھر ہے کچھ وقت کے بعد وہ رخ بدل جائے یا تو اس طرف چلا جائے یا اس طرف چلا جائے یا واپس آپ ہی کے سپاہیوں کو وہ مارے یہ بھی ہو سکتا گویا کہ یہ ٹھیک ہے مورچوں میں سے لوگ سپاہیوں کو نکالنا اس کا مقصد تھا اس میں تو یہ کیمیکل ویپنز کامیاب ہوئے ان میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا اس کولیٹرل میں آپ خود بھی مارے جا سکتے یہی بات میں کہہ سکتا ہوں بائیولوجیکل ویپنز کے بارے میں بائیولوجیکل ویپنز کیا ایسی چیز ہے اور یہ کیا ہے اور کیوں بنائی گئی بیسکلی سیم تیار کیے جائیں ایسے وائرسز یا بیکٹیریا تیار کیے جائیں جو پھر جا کر آپ کے دشمن میں تباہی پھیلائیں اور اس میں سر فیرست انتھریکس ہے انتھریکس ایک ایک ایسا بیکٹیریم ہے بیکٹیریہ ہے جو ایک دم جسم کو بلکل بیمار کر دیتا سیلز کی ریپروڈیکشن کو ختم کر دیتا ہے یا اس کے اندر وہ خرابی ڈالتا ہے یا بہت جلد موت واقع ہوتی ہے مسئلہ بائیلوجیکل ویپنز کا بھی وہی ہے کہ وہ ڈائریکٹڈ نہیں ہیں اس سے کیا پتا کہ بیماری آپ ہی تک واپس آ جائے لہذا اس کو کبھی بھی کوئی بہت بڑے پیمانے پہ استعمال نہیں کیا گیا اور ان دونوں کی اوپر کیمیکل اور بائیلوجیکل کی اوپر بین الاقوامی معاہدے ہیں جو ان کا استعمال اور ان کی اوپر کام کرنا اور ان کے سٹاکس رکھنا پر ممانیت یہ منع کیا گیا ہے ان معاہدوں کے تحت آتے ہم اس پر نیوکلئر تو نیوکلئر پر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے ہاں ایک معاہدہ ہے جو نپی ٹی کہلاتا ہے نیوکلئر نون پرویفریشن ٹریٹی جو سن انیس سو پچھتر میں سائن ہوا تھا مگر وہ ایک عجیب سا معاہدہ ہے اس میں یہ کہ پانچ ملکوں کو یہ حق ہے کہ وہ نیوکلئر ویپنز بنا سکیں اور اپنا سٹور اور وہ رکھ سکیں یہ نہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا حق نہیں ہے لیکن وہ پانچ ممالک وہی ہیں جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پرمننٹ ممبرز ہیں یعنی کہ امریکہ روس سوویٹ یونین پہلے تھا روس چائنا برطانی اور فرانس بس ان کے علاوہ اور کسی کو یہ حق نہیں لہٰذا جب انڈیا جب اسرائیل نے یہ کپیسٹی حاصل کی خیر اسرائیل نے اس کا اعلان نہیں کیا بہت پہلے بنا لیا تھا سکسٹی سیون وار کے زمانے کے لگ بھگ بنا لیا تھا لیکن پھر انڈیا نے جب ٹیسٹ کیا اور پھر انڈیا نے اپنے نیوکلئر ویپنز بنائے پھر پاکستان تو وہ ان پی ٹی کی خلاف ورزی تھی اس کے باہر کی چیز تھی سینکشنز لگے انڈیا پر بھی پاکستان پر بھی ہم پہ زیادہ اثر ہوا انڈیا پہ کم ہوا کیونکہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے وغیرہ نورت کوریا پر بھی یہ قید ہے اور ایران پہ بھی ان پی ٹی خیر ادھر ایک معاہدہ ہوا تھا لیکن وہ پھر امریکہ اس سے بیک آؤٹ کر گیا تو یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہلاتے اور آر بھی اسی میں شامل ہے آر is for ریڈیولوجیکل ویپنز دیکھیں انسان نے اپنے لیے کیا کچھ کس قسم کی تباہی کا سامان تیار کیا ہے ایک تو یہ کہ ہماری عمریں دراز ہوئی ہیں سائنس سے ہمیں کتنی سہولیات ملتی ہیں سائنس لیکن دوسری طرف بہت سادہ سائنس ہے آپ بہت بڑی خرابی بھی پیدا کر سکتے ہیں تو ریڈیولوجیکل ویپنز جس کو ڈرٹی بام کہتے ہیں بہت ہی سادہ چیز سمپل چیز ہے اب بہت سے ایسے مٹیریلز ہیں اناثر ہیں جیسا کہ پلوٹونیم ہے پلوٹونیم جو جس کی کئی قسمیں ہیں پلوٹونیم 238 239 240 239 بام کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے مگر یہ سارے جو آئیسوٹوپس ہیں پلوٹونیم کے یہ نہایت ہی خطرناک ہیں خطرناک اس لیے کہ وہ انسانی جسم کی اوپر بہت خراب اثر چھوڑتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ ایک 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 نمک کا دانہ لیں نمک کا چھوٹا سا دانہ لیں اس کے ہزار حصے آپ کریں اور اگر اس میں سے ایک ہزاروہ حصہ بھی آپ کے پھے پڑوں میں اگر پہنچ جائے تو منٹوں کے اندر آپ ختم ہو جائیں گے can you imagine what would happen اگر اس کا ایک ایرو سول بنایا گیا یعنی کہ اس کو باری ضروں میں تقسیم کیا جائے فرض کیجئے آپ کے پاس پانچ گرام ہیں پلوٹونیوم کے کوئی سا بھی آئیسوٹوپ ہو اور یہ وہ آئیسوٹوپ ہیں جو نیوکلیر بوم ایکسپلوژن میں بن سکتے لیکن اس کے لئے آپ کو نیوکلیر بوم کی ضرورت نہیں ہے ایک سادہ بوم بھی اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کو فائنلی پاودر کیا اور پھر جب یہ پھٹتا ہے اور یہ ہوا میں یوں ہر طرف پھیلتا ہے ملیون مادہ ہر طرف پھیلے گا اس سے جو تباہی ہوگی اس میں اموات لاکھوں میں ہو سکتی ہے اگر اگر موسم نے آپ کا ساتھ دیا اب یہی دیو جیسا کہ کیمیکل ویپنز اور بائیلوجیکل ویپنز وہاں بھی یہ ہے کہ موسم اگر آپ کا ساتھ دے اگر ہوا کا رخ کہیں اور لے جاتا ہے پھر تو پھر تو نقصان شاید آپ کا ہی ہو جائے جب نیوکلئر ایکسپلوزن ہوتا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں یہ پلوٹونیم اور پلوٹونیم کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے اناثر ہیں جیسا کہ آئیڈین ہے آئیڈین 126 وہ جب آپ کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس سے بھی بہت اس کے بھی بڑے مزر اثرات ہیں یہی وجہ کہ جب چرنوبل کا حادثہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی چالیس سال تیس سال پہلے چرنوبل نیوکلئر رییکٹر میں ایک حادثہ ہوا تھا وہاں اس کے آپریٹرز کچھ ایسی تجربہ اور کہا اچھا چلو ہم تھوڑی دیر کے لئے کولنگ بند کر دیتے دیکھتے ہوتا کیا اور ہوا وہ جو خیر ان کی جانیں تو گئیں جو آس پاس کوئی سو سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو مارے گئے وہ تو خیر گئی لیکن اس سے جو تابکاری پھیلی ہے وہ یورپ تک پہنچی اس کی وجہ سے وہاں جو جو ڈیری فارمز تھے ان کو بند کرنا پڑا اور جو اس کے دورس اثرات تھے دورس اثرات میں کینسر بھی شامل ہے اس کینسر سے یہ اندازہ ہے کہ کم از کم کوئی چالیس پچاس ہزار لوگ مرے اور وہ صرف یوکرین میں یہ یہ جو چرنوبل تھا یہ یوکرین میں ہے یہ رشین نے بنایا تھا یہ ایک ایسا نیوکلئر پاور پلانٹ تھا جس کو صحیح طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا اگر صحیح طرح سے ڈیزائن کرتے اس کا دوسرا ایکسٹرنل پریشر ویسل ہوتا تو اس دھماکے کے باوجود وہ کنٹین ہو جاتا لیکن ایسا نہیں کیا نتیجہ یہ کہ بہت دور دور تک روس کے اندر بھی اور یورپ میں بھی اس کے اثرات پھیلے تھے تو خیر اب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نیوکلئر پاور پلانٹس بھی اس میں اب شامل کیے جاتے ہیں اس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن میں اور وہ اس کی وجہ سے کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا ریڈیولوجیکل بوم ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤ کہ ایک نیوکلئر رییکٹر کیوں ایک بہترین ٹارگٹ بنتا ہے دشمن ملک کے لیے جس بوم نے ہیروشیما کو منہدم کر دیا تھا اس کے اندر جو مقدار تھی پلوٹونیم کی وہ پانچ کلوگرام تھی جس بوم نے ہیروشیما کو ختم کیا ناغساکی کو یا ہیروشیما میں بھول رہا ہوں the fat man was used on 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 ناغساکی or anyway it doesn't matter but that was 25 کلوگرام of ایورینیم ایک رییکٹر کے اندر ٹنوں کے حساب سے یورینیم ہوتا ہے وہ یورینیم روڈز کی صورت میں ہوتا ہے لہذا اگر آپ کو ایک ملک کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس کے نیوکلیر رییکٹر کو نشانہ بنائیں لیکن وہاں بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ کیا پتہ موسم آپ کا ساتھ نہ دے ہو سکتا کہ اس سے جو اٹھنے والا دھوان ہے جس میں یہ باریک ضررے ہوں گے وہ آپ ہی کے ملک کی طرف روح کریں اور اس میں موسم سے زیادہ یہ کہ یہ عرصے تک ہوا میں مولق رہیں گے تو اس سے جو تباہی آئے گی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے چرنوبل کو تو ایک لحاظ سے کنٹرول کیا گیا جو فوکشیما میں ہوا تھا اور یہ ہوا تھا دو ہزار گیارہ میں تو وہاں ہوا یہ کہ جو جو نیوکلئر پاور پلانٹ تھا وہ پھٹا نہیں لیکن اس کا کولنگ سسٹم کیونکہ متاثر ہو گیا تو اس کا جو درجہ حرارت ہے اندر جو ٹیمپریچر بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا فیول روڈز اس کے پگھل گئے اس کو میلڈ ڈاؤن کہتے ہیں جب یہ میلڈ ڈاؤن ہوا تو ہائیڈرژن گیس نے جو اس سے خارج ہوتی ہے اس کو آگ لگی جس سے اس کا جو کنٹینمنٹ سٹرکچر وہ اڑ گیا اب حالان کہ اس کو دوہزار گیارہ میں یہ ہوا اور یہ دوہزار بائیس ہے تو یعنی کہ گیارہ سال پہلے ہوا اندازہ یہ ہے کہ چالیس سال مزید لگیں گے اس کو کنٹرول کرنے میں تو آپ کو اس سے پتہ چل جائے تھا کہ نیوکلئر پاور پلانٹس میں کتنی تباہی کا مواد موجود ہوتا اور خاص طور پر جب یہ کسی شہر کے نزدیک ہوتے ہیں اگر آپ اس شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ کہ انڈیا پاکستان میں اگرچہ اور ہر قسم کی توتو مہمہ ہوئی ہے لیکن اس ایک مسئلے کی اوپر ایک معہدہ ہوا ہے نو اٹیک آن نیوکلئر پلانٹس اور یہ زیاوالحق کے زمانے میں ہوا تھا سن پچاسی میں اور ہر سال کے شروع میں فرس جینیوری اف ایو نیوکلئر پلانٹس کی فیرست ہمیں دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں ماریں وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں ماریں اس کے ساتھ اب ایک اور چیز آ گئی ہے اور یہ سائبر سائبر وارفیر جس کی ابتداء آپ سمجھ لیجئے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے ایلن ٹیورنگ کا نام سنا ہے ایلن ٹیورنگ جس نے یہ جان لیا تھا کہ جرمنز کا کوڈ کس طرح سے بریک کیا جائے انیگما مشین اور جب آپ کوڈ بریک کرتے ہیں تو پھر کمیونکیشن انٹرسیپٹ ہو سکتی ہے اور پھر آپ اس کے حساب سے اپنی سٹریٹیجی بدل سکتے ہیں اب وہی جو تیکنالوجی وہی سائنس جو ہے کمپیوٹر سائنس اور ایلن ٹیورنگ کمپیوٹر سائنس کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے اس کو آپ آگے لے چلیں تو اس زمانے میں جب ہم ہیں جب ہر چیز سافٹوئر پر ڈیپینڈ کرتی ہے کوڈز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وائرسز ایسے ڈالے جائیں جو ایک سسٹم کو اتنے لاکھ ڈالر اتنے کروڑ ڈالر لے کر چور فرار ہو گئے نورتھ کوریا اپنے نیوکلئر پروگرام کو یوں ہی فنڈ کرتا ہے کہ وہ بینکوں کو اس طرح سے لوٹتا ہے اور خاص طور پر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے مگر پھر بھی اس میں کوئی ایسی فیزیکل تباہی اب ہے وہ اسرائیل کے بنائے ہوئے ایک وائرس سے آئی ہے اور وائرس بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے پورا ایک انویسیو سوفٹ ویر ہے جو سٹکس نیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے س تی یو ایکس این ای ٹی اب اس سٹکس نیٹ سے سب سے پہلے اسرائیل نے جو ایران کے سینٹرفیوگز ہیں ان کو اڑا دیا ادھر ایک بہت بڑا دھماکہ کروایا جس کی وجہ سے ایران کا جو سینٹرفیوگ پروگرام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوم پروگرام ہے آخر کیا پڑیئے ایران کو کہ وہ اتنے زیادہ سینٹرفیوگز رکھے ارادہ تو ہے بوم بنانے کا اعلان نہیں کرتے کہتے نہیں ہیں لیکن we know ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا پرامن ایٹمی پروگرام ہے کہ کہوٹا میں بس ہم یہ سینٹرفیوگز اس لئے چلا رہے ہیں کہ ہمیں انریچ ایرانیم چاہیئے اپنے نیوکلیر پاور پلانٹس کے لئے جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انریچ ایرانیم آپ نہیں ڈالتے آپ نیچ ایرانیم ڈالتے ہیں اپنے ایک اینو پلانٹ میں چلو ہر ملک جھوٹ بولتا ہے انڈیا نے بھی جھوٹ کہا کہ this is a peaceful نیوکلیر پروگرام خیر وہ تو نائنٹی فور میں پتا چل گیا کہ کیا تھا پھر سینٹی فور میں پھر دوبارہ نائنٹی ایٹ میں یہ پہلی بار تھا کہ انڈسٹریل سابوٹاج was carried out using وائرس اب اس سے ایک خوف پھیل گیا ہے پوری دنیا میں کہ اگر ایک ایسا وائرس کسی نیوکلیر پاور پلانٹ میں گھوسا دیا جائے اور دنیا میں چودہ سو نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں تو پھر کیا ہوگا میں جس یوین ایڈویزری بورد کی بات کر رہا تھا تو ہی تاک فور یار آگ اس کی آپ سائیبر اٹیک پاور پلانٹ چلیے ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ وائرس انٹروڈیوز کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے جو ممکنہ راستے ہیں وہ آپ روکتے ہیں سٹکس نیٹ جس طرح سے ایران کے فورڈ ہیم جو جس جگہ پر انہوں نے انٹروڈیوز کیا تھا جہاں سینٹریفیوگز رکھے ہوئے تھے وہ ایک یو ایس بی کے ذریعے سے تھا ایران نے اپنے سینٹریفیوز کو ویسے تو انٹرنیٹ سے آئیسولیٹ کیا ہوا تھا لیکن کہیں ان کو کوئی ایسا مخبیر کوئی ایسا ایجنٹ مل گیا جس نے یو ایس بی پلگ کر دیا وہ سٹکس نیٹ اس کے اندر چلا گیا جس سے ہوا یہ کہ دیکھیں سینٹریفیوگز جب گھومتے ہیں تو ایک پورا اس کا کیسکیڈ ہوتا ہے اور اس کو اور اس کو سینکرنائز ہونا چاہیے دو سو چھپن ایسے سینٹریفیوگز ہوتے عام طور پہ ایک سو اٹھائیس بھی ہو سکتے اگر یہ سینکرنائزیشن خراب ہو جائے وائیبریشن شروع ہو جائے ادھر ادھر اور اگر ایک ان میں سے پھٹ جائے تو ایک پورا چین رییکشن شروع ہوتا ہے اور ایک پورا اور ایک پورا اور ایک پورا اور ایک پورا ایک پورا وائیبریشنز انٹریوز کرنا وہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سوفٹوئر کے ذریعے سے کسی کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وائیبریشنز آپ ایک سینٹریفیوگز سے کہیں گے تیز گھومو دوسرے سے کہو آہستہ اس کو تیز اس کو آہستہ ایسے جب وہ وائیبریشنز گروہ اور گروہ اور ایک پورا نیوکلیر پاور پلانس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ اس کو ہم انٹرنیٹ سے دور رکھیں گے کہہ تو سکتے ہیں لیکن کیا پتہ کہ کہیں اس کے مین کمپیوٹرز کے اندر کوئی ایسا چپ موجود ہو جس کو انفیکٹ کیا جا سکے اور ہاو دو دو دیت ایک تو یہ کہ چلیئے یویس بی پورٹس آپ نہیں دیں گے لیکن کیا کوئی اور ممکنہ رستہ ہے جسے یہ وائیرس اس کے اندر ڈالا جا سکے you can't ever rule that out تو جس کو air gap کہتے ہیں air gapping will not work because you can't control all possible pathways into the main computer of a nuclear reactor لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا challenge ہوگا اب یہ nuclear اور یہ خاص طور پر ایسے مسئلے ہیں کہ we don't know how to deal with them لیکن اس سے ایک مختلف قسم کا challenge آ رہا ہے جس جس کو آپ پہلے سے anticipate نہیں کر سکتے تھے یعنی کہ آج سے کوئی بیس سال پہلے پچیس سال پہلے اور وہ ہے سیمی autonomous and autonomous weapon systems تو یہ خودکار اور نیم خودکار مشینے ہیں مثال کے طور پر drone drone اس کی پہلی مثال ہے UAVs کہلاتے تھے اور اس کو ہم drone کہتے ہیں تو drone آپ کے control میں ہو سکتا ہے یا وہ drone اب ایسے بھی بنائے جا سکتے ہیں جو خود تیہ کریں گے کہ دشمن کہاں ہے اور دشمن کون ہے اور دشمن کو کیسے تباہ کیا جائے اس سے یہ سلائیت ہوگی کہ جان لے دشمن کون ہیں اس کو پیچان اور پھر اسے ختم کریں تو ایک یہ بات ہے پانچ سال پہلے کی ایک company ہے نہیں organization company نہیں ہے اس نے ایک ویڈیو presentation کی تھی ہمارے group کے سامنے جس کے بارے میں میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں ڈرون اگر اکیلا ہو تو خیر اس کے جو اس کے جو actions ہیں اس سے تو آپ واقف ہیں آج کل بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں یوکرین میں خاص طور پہ اچھا یوکرین نے استعمال کیا ہے ترکش ڈرونز کو روس کے خلاف روس استعمال کر رہا ہے ایران کے ڈرونز یوکرین کے خلاف جو شاہد ون فورٹی سکس یا پتہ نہیں اس طرح کے نام سے جانا جاتا شاہد ڈرون اور شاہد آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہیں یہ وہ ڈرون ہیں جو جا کر اپارٹمنٹ بیلڈنگز کو تباہ کر رہے ہیں مگر یہ بڑے ڈرونز ہیں یہ جو شاہد ڈرون ہے اس کا ونگ سپین کچھ اتنا ہوگا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور اس کی لمبائی بھی اتنی ہوگی اور اس کے آگے کوئی حال پچاس یا ستر کلوگرام کا وار ہے اور یہ پھر جا کر یوکرین کے سیویلین انفرسٹرکچر کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور جس سے اب تک کوئی دس آزار لوگ کے لگ بگ مارے گئے ہیں میں ان ڈرونز کی بات نہیں کر رہا ہوں اور میں ان ڈرونز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جو امریکن وں نے استعمال کیے تھے افغانستان میں جو پریڈیٹر کے نام سے جانے جاتے تھے اور پھر جو آر کیو ڈرونز تھے اور جس سے ابھی الزواہری کو بھی مارا یہ ڈرون سوامز اس سے مختلف چیز ہے ہارٹ ڈرون جو ہے وہ ایک چڑیا کے برابر کا ہوگا اس چڑیا کو ایک جمگٹے میں چھوڑا جائے گا ایک سوام ہوگا اس سوام کے اندر کوئی ڈیڑھ سو دو سو ڈرونز ہوں گے چھوٹے چھوٹے ڈرون ہر ڈرون کا کیمرہ ہوگا ہر ڈرون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چپ ہوگا وہ ڈرون اگر اس کمرے میں آئے تو وہ اڑتا ہوا ایسے گھوم سکتا اس کے اندر جو شکل جو چہرہ اس کے اندر پروگرام کیا ہوا وہ ڈھوڑے گا اب اتنی چھوٹی سی چیز میں آپ زیادہ بارود نہیں ڈال سکتے لیکن حساب لگایا ہے دیکھیں دیکھیں سینٹیفکلی تھری گرام اگر وہ ٹھیک ماتھے پہ جا کے لگے کیونکہ ایک چھید ہو جائے گا آپ کے دماغ تک وہ چیز پہنچے گی جو بھی کانیٹک انرجی لے کر آگے نکلتی ہے and that's the end quick ڈھائی سو اگر اس طرح کی چڑی نمہ ڈرونز پھینکے گئے ایک وسیل کسی بڑے کھیل کے میدان میں مثال کے طور پر آپ جان سکتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اچھا تو کیا کوئی ایسا معاہدہ ممکن ہے جیسا کہ npt تھا جس سے ان کی اوپر ممانیت ہو these are what are called killer ڈرونز can we stop killer ڈرونز تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پانچ سال ہم ان چیزوں کی اوپر بحث کرتے رہے artificial intelligence کی جو مختلف ممکنات ہیں اس کی اوپر بات کرتے رہے حاصل کچھ نہیں تیزوں یونائیتی نیشن کی اپنی تو کوئی یونائیتی نیشن کی اپنی تو کوئی فوج نہیں ہے نا یونائیتی نیشن رکمینڈی 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 اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ہر ملک مفادات الگ ہوتے ہیں لیکن اگر فرض کیجئے کہ ڈیڑھ سو ملکوں نے اس کو پر سائن بھی کر لیا تو پچاس ایسے ہیں جو اس پر نہیں کریں گے جیسا کہ نیوکلئر ویپنز کے ساتھ ہو رہا ہے تو نیوکلئر ویپنز کی اوپر ابھی جو وہ ممالک جن کے پاس نیوکلئر ویپنز نہیں ہیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ان کی بھاری اکثریت نے ایک ڈاکیمنٹ تیار کیا ہے کہ ایٹمی اسلحہ خلاف قانون ہے انسانیت کی بربادی کا باعث ہو سکتا ان پر ممانیت لگائی جائے ویل ویپنز نیوکلئر کنٹری سیکھ کر لو جو کرنا ہم تو نہیں کریں گے تو دنیا کے حالات گمبیر ہیں جنگ تو پرانی چیز ہے تو جتنا پرانا انسان ہے اتنی پرانی جنگ ہے اس کے اسباب ہمیں سمجھنے چاہیے یہ جنگ ہوتی کیوں ہے اس لیے کہ ہمارے اندر قبائلیت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کا فائدہ ہو اور وہ فائدہ ہو سکتا اگر دوسرے کو زیر کیا جائے تو میرا قبیلہ ورسز یور قبیلہ لڑائی اس کی اوپر ہے اب جب تک اب یہ چیز جو ہے اگر آپ ڈاکنز پڑھیں کوئی بھی جنیٹکس کی کتاب یا سوشیالوجی کی کتاب پڑھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز تو ہمیشہ سے تھی یہ ہمارے اندر ہماری جبلت میں شامل ہے تو کیا ہم بھس گئے ہمیشہ کیلئے کیا پھر مستقبل ہمارا بالکل تاریخ ہے کیا اس سے کبھی کچھ نجات حاصل نہیں کر سکیں گے میرا حال ہے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب تو سب ہی معاملہ ختم آگے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان اپنے ادراک سے اپنے شعور سے اس سے اوپر اٹھ سکتا ہے باوجود اس کے کہ ہم نے اتنی خرابی پیدا کی ہے اپنے ماحول میں ملکوں کے بیچ میں لیکن آج کا سماج آج کی دنیا جو ہے پہلے کی دنیا سے بہتر ہے باوجود اس کے کہ بہت سے تنازے ہیں بہت سی لڑائیاں بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں لیکن دنیا بیٹر پلیس دنیا ایک بڑی اچھی کتاب ہے سٹیفن پنکر کی جو ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور پہلے ام آئی ٹی میں ہوتا تھا تو اس نے باقائدہ اس کو ڈاکیمنٹ کیا کہ پہلے آبادی کے حساب سے کتنی اموات ہوتی تھیں یعنی کہ آج سے ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے سو سال پہلے اور آج تو اگر آپ اس کو ایک پرسنٹیج کے طور پر دیکھیں تو انسان بہتری کی طرف چلا ہے یہ بہت بڑی چیلنجز ہیں ہمارے سامنے لیکن ان سے نمٹا جا سکتا اب دیکھیں باوجود اس کے کہ روس اس وقت یوکرین میں ہار رہا ہے لیکن میرا حیال ہے یہ بہت کم امکان ہے کہ ولاڈ میر پوٹن وہاں پر کوئی ایٹم بم استعمال کرے گا دھمکی دیر آ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تباہ کر لیں گے تم کو نکل جاؤ ادھر سے لیکن یہ سوکھی دھمکی ہے ہی کینوٹ افورڈ ہاں اگر بلکل پاگل ہو جائے تو اور بات ہے نوبری کین نوز what would happen لیکن جو ہماری عقل ہے ہماری فہم ہے ہماری سمجھ ہے وہ ہمیں بتاتی کہ ایسا کرنا صرف دشمن کے لئے نہیں تمہارے لئے بھی تم جو ایٹم بم چلاوگے تم بھی نہیں بچوگے اس میں so it's it'll be mutually assured destruction so we can be hopeful hopeful doesn't mean you don't do anything آسلہ ہر طرف سے کم کرنے کی ضرورت ہے اس کے خلاف بڑے انٹریس ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے military industrial complex یہ وہ اسطلحہ ہے جو پریزیڈنٹ آئیزن ہاور کی بنائی ہوئی ہے جس نے کہ دیکھو اب ہم دوسری جنگ عظیم تو جیت کہیں لیکن آسلے کی پیداوار تو بڑھتی چلی جا رہی اور کیوں بڑھتی چلی جا رہی اس لئے کہ کمپنیاں اس میں آگئیں اس لئے کہ یہ ایسے یہاں پر انڈسٹریلس ہیں جو اس سے منافع کماتے ہیں اور پھر دیکھا دیکھی دوسرے ملک نے بھی یہ کی اور تیسرے نے بھی یہ کی اور پھر ایک اصلحے کی دور شروع ہو گئی تو اس چیز کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے پاکستان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہمارے کتنے مسائل ہیں اب بھی جو سندھ کے حالات ہیں آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں میرے جو دوست وہاں پر رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں میرے معلجے کے لیے ان متاثرین کے وہ بتاتے ہیں کہ ادھر تو قیامت آئی ہوئی ہے تو ہم اس کے باوجود یہاں نئے قسم کے اصلحے خریدتے ہیں کیوں اس لے کے انڈیا ہمارا عز عبدی دشمن ہے اب یہ چیز ہمیں کہاں تک لے جائے گی اپنی تباہی تک لے جائے گی اس کے خلاف آواز بلند کرنی خود بخود چیزیں تو نہیں ہوں گی آفٹر آل وی آر کانشیس میکرز آف آر ڈیسٹینی تو یہ کرنا ہوں اور یہ چیز جو ہے پوری دنیا میں لوگ اس کی اواز اٹھا رہے ہیں اگر وہ نہ اٹھاتے تو آج دنیا کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں so human volition human agency is what makes the difference بس میں بات اپنی یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور امید ہے کہ بہت سے سوالات ہوں گے نئے weapon systems کے بارے میں بھی جو مجھے بہت interest کرتے ہیں لیکن چلیے اور جو بھی آپ کے دل میں ہو یا ذہن میں ہو جی سیر آپ نے cb nrc کے علاوہ ایک اور لیمنٹ ہے economics confessions of an economic treatment کے میں نظر رکھتے پہ میں کہ اس کے element پہ اپنے روشنی ڈالی ہوں کہ it is the most affecting element in Pakistan's case IMF inflection economic جو ہم پہ sanctions ہاری جاری ہیں اور ہماری economic instability ہے اور انڈیا کے بھی think tanks سارے indicate کہ economically پاکستان اپنا آپ کو اس قدر آپ آج کر دے گا کہ پاکستان سے ہمیں جنگ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے متعلق آپ ریفلیک کرنا چاہے ہاں تو this was exactly the strategy of the CIA in bringing the Soviet Union down تو آپ کو پتا ہے کہ 88 میں تو افغانستان میں Soviet Union تو بس ہار ہی گیا تھا اپنی ہار مان لی اس نے اس سے بہت پہلے وہ نکلنا چاہ رہا تھا وہاں پہ لیکن CIA نے کہا کہ روس کو یہاں فسے رہنے دو اس کو جانے مت دو کیونکہ یہ defense کی اوپر اسلحے کی اوپر اپنا روبل برباد کر رہا کرنے دو جب یہ بالکل ہی تباہ ہو جائے گا تب یہ ہتھیار ڈال دے گا اور تب اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا پاکستان کے حوالے سے دیکھیں جو ایکنومک صورتحال ہے اس سے زیادہ خراب تو ہو نہیں سکتی جتنا کہ آج ہے آج آپ دیکھ رہے کہ کوئی قرضہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم تیس بار جا چکے ہیں اگلے سال چوبیس طفعہ جائیں گے چوبیس ون موقع ہوگا لیکن اگر وہاں سے تین بلین ڈالر مل بھی گئے تو سال میں تیس عرب ڈالر تھرٹی بلین ڈالر پیمنٹ ہوتا ساتھ ساتھ ہم ڈیفنس بجٹ بڑھاتے جا رہے ہیں اب پچھلی دفعہ پچھلے بجٹ میں اور ساری تنخواہیں اور تمام ڈیویلپمنٹ کو انہوں نے بٹھا دیا ایک طرف فوج کی اجرتیں بڑھا دی فوج کی اوپر جو خرچہ کرنا ہے وہ بڑھا دیا تو کیا یہ بہت اچھی سٹریٹیجی نہیں پاکستان کو تباہ کرنے کی سی آئی کی بھی ضرورت نہیں یہ تو ہم نے آپ سے کر رہے ہیں اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دنیا میں we have observed in the past as well that the number of countries or empires or kingdoms have been decreasing throughout the ages so is it possible that in the future there will be some super powers and just them نیشن سٹیٹس ریاستیں یہ صرف چار سو سال پہلے بننے لگیں 1648 was the treaty of Westphalia جس کے بعد پھر علیہدہ علیہدہ ملک بنیں جیسا کہ فرانس ہے سپین ہے پرٹانی ہے وغیرہ وغیرہ اور نیشن سٹیٹس کے بیچ میں آج کل لڑائی ہے کشیدگی ہے تناؤ ہے لیکن ایک بہت یہ جو پہلی جنگ عظیم جس کی میں نے بات کی تھی اور پھر دوسری جنگ عظیم وہ اتنی تباکن تھی کہ یورپ نے کم از کم اس سے سبق سیکھ لیا اور کہا جرمنی اور فرانس کی اور برطانیہ کی اگر پھر سے لڑائی ہوئی پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا خاص طور پہ نیوکلئر کے زمانے میں اور جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم مل کر ایک یونین بناتے ہیں یورپین یونین اور باوجود اس کے کہ یورپین یونین کو کچھ مشکلات درپیش رہی ہیں لیکن آج بھی بہت مضبوط ہے and this is the way forward for countries پاکستان انڈیا بانگلہ دیش ہم سری لنکا ہم یہی امید کر سکتے کہ کسی دن ہمیں ہوش آئے گا اور ہم لڑتے رہیں بیٹ کر بات کریں تجارت کریں لوگوں کو آنے جانے دیں تو that makes sense سر اس بارے میں آپ جیسا کہ کہتے کہ مطلب پہلے جنگے جو ہے وہ لینڈ کے لیے ہوا کرتی تھی اور پھر مطلب انڈسٹریل ایریا میں جو ٹیکنولوجی وغیرہ کے لیے اب کہتے ہے کہ دیٹا کو وہ کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جس ملک کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا وہ ایک طرح سے سپر پاور بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا ہے مطلب انفرمیشن جس ملک کے پاس سب سے زیادہ ہوگی وہ ہر چیز جو ہے اس حوالے سے آجھا انفرمیشن بھی نہیں انٹیلیجنس کی آپ بات کر جس کہ اگر ایک ملک کو پتا ہو کہ دوسرے کا صلاح کہاں پر ہے کس حال میں ہے کیا کر سکتا ہے کتنا ہے وغیرہ تو اس کو برطری حاصل ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہ جو بڑے ملک ہیں انہوں نے اپنے سیٹلائٹس بے بے حساب اوپر چھوڑے میں سرویلنس سیٹلائٹس بغیرہ تو یس انفرمیشن اس کی صرف انفرمیشن کافی نہیں ہوتا ویسے آپ کی اپنی بھی ملٹری سٹرنٹ بہت میٹر کرتی ہے اس کو آپ افیکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو یہاں سے بعد پھر سپیس وارز کی طرف جا سکتی ہے اس کا کیا فیچر ہوگا ہاں سپیس وارز دیکھیں اگر ہم آہ زمین پر لڑتے رہیں اگر ہم سمندروں میں لڑتے رہیں اگر ہم ہوا کو بھی فضائی جنگیں بھی ہوتی ہیں تو خلائی جنگیں بھی ہو سکتی بلکل ہوں گی یہ بس وقت کی بات ہے اور عجیب بات ہے کہ جب لوگ کیمپوں میں بٹ جاتے ہیں تو ان کی جو قبائلیت ہے نا وہ اُبھاری اُبھرتی ہے اور پھر اُبھارا جاتا ہے اور یہ ایک ایک اور پہلو ہے جس کی اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے یہ جو میس میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے نیشنل میڈیا ہے وہ لوگوں کو دیوانہ کرتا ہے اب جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں روس میں ہو رہا ہے وہ جو باتیں بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور وہ باتیں جو یوکرین اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے دونوں میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے خیر بات خلائی جنگ کی ہو رہی تھی یس اٹھول 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 اس کا آغاز یوں ہو چکا ہے کہ جو سیٹلائٹس چھوڑے گئے ہیں اور جو خاص طور پر جن کا کام انٹیلیجنس سے وابستہ ہے ان سیٹلائٹس کو مار گرانے کے لیے انٹی سیٹلائٹ ویپنز بنایا جا رہے ہیں اور انٹی سیٹلائٹ ویپن خیر اس کا پرنسپل تو بڑا سادہ ہے بنانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن سیٹلائٹ آپ سے کوئی دو سو میل اوپر ہے پانچ سو میل اوپر ہے وہ کوئی پچاس ہزار میل پچاس ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر گھوم رہا ہے حرکت کر رہا ہے اس کو نشانہ بنانا it is not a simple matter لیکن یہ کیا گیا ہے اب یہ کچھ مہینے پہلے روس نے انٹی سیٹلائٹ ویپن ٹیسٹ کیا جس کی وجہ سے ہاں وہ مقصد تو پورا ہو گیا وہ سیٹلائٹ تباہ ہو گیا مگر اس کے بڑے خراب اثرات ہوئے ملبہ پھیلا ہے اس کا اور وہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے لیے بہت خطرے کا باعث ہے میرا سوال وہ آپ نے آدھا جواب دے دی ہے اس کا یہ جو سائبر کے حوالے سے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ جو پروپیگنڈا وار ہے یہ میرا خیال ہے کہ جتنی وارز میں سے یہ بھی بہت محلک جو ایک ویپن ہے اور جو جس طرح آپ نے کہا جس طرح ہم ایک خاص سفیر میں رہتے ہیں جو کہ یورپین اور امریکن کی جتنے بھی میڈیا گیا انٹرپیٹیشن آف ایونٹس ہیں وہ ہمارے اوپر ایک طرح سے ہے کیونکہ ریشن کا کیا ہے یا چائنا کا کیا ہے وہ بہت سے انہوں نے ایکوپائی کی ہوئے ہیں تو وہ بھی ہے کہ ہم ایک خاص قبیلہ بن گئے ہیں اس قبیلہ جو مخصوص قسم کی انفارمیشن آتی دوسرا یہ جو فیس بک ہے یا جو ٹرم کا کیس لے جس طرح کے کیس کو انہوں نے میکنگ ہو جاتی ہے آپ کو بلیک بنا کے دیتے تو یہ جو پروپیگنڈا وار ہے تو یہ بھی تو پریویل کر رہا ہے جو ویپن ہے جو کہ پریویل کر رہا اور بہت افیکٹیو ہے اس پر کوئی کمنٹ اگر جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ ذہن سازی جس طرح سے کی جاتی ہے اس قوم کو تیار کیا جاتا ہے جنگ کے لیے اور پھر اس میں اس کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ ہماری فتح انقریب ہونے والی ہے ہٹلر نے اس چیز بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا اور اس نے ایک خاص ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جس کا گوبلز جوزف گوبلز جوزف گوبلز گوبلز اس کا ماسٹر تھا جھوٹ اور بالکل جتنے جتنا بڑا جھوٹ ہے وہ آپ براڈکاس کریں اور بار بار کریں تو جب آپ بہت دفعہ وہ بات کرتے تو وہ پھر سچ ہو جاتے ہیں کچھ گر ہیں پروپیگینڈا وار کے جو اس زمانے کے چلے آئے ہیں جس سے آج کل کے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں tell a lie many times tell that lie many times over it become the truth ہاں اچھا تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ expired tear gas shells کیا وہ ان کا اثر کم ہو جاتا یا بڑھ جاتا لیکن جو ایک بات آپ نے کی نا کہ cold war ایک دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے اور وہ چین اور امریکہ کے بیچ میں ہے یہ چیز بڑی خطرناک ہو سکتی ہے یہ یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے پہلے نظریاتی جنگ تھی کومینزم ورسز کیپٹلزم یہاں صرف جو قومی مفادات ہیں اس اس کے اوپر یہ جنگ ہو رہی ہے تو چین اس کوشش میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا اثر اور سوخ پھیلائے امریکہ کا تو ایک عرصے دراز سے اس پوری دنیا پہ گرفت ہے چین وہ جگہ لینا چاہ رہا ہے تو ان کے بیچ میں وہ مقابلہ ہو رہا ہے ہم کسی ایک ملکی طرف داری نہیں کر سکتے ہمیں پتا ہے کہ جب امریکہ نے جنوبی امریکہ کی اوپر خاص طور پر جو ظلم کیا تھا ادھر ادھر جو ریسورس ایکسٹریکشن کیا تھا ادھر اپنے ڈکٹیٹرز بٹھائے تھے ڈیتھ سکوارڈز جو چلی میں ہوتے تھے آرژنٹینہ میں وہ امریکہ کی مرضی خوشی سے کام کرتے تھے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ نے فلیپینز وہ بہت پہلے اپنی نوبادی بنائیوی تھی تو امریکہ ایک امپیریل پاور تو ہے اس میں کوئی شک نہیں جس طرح برطانیہ امپیریل پاور تھا اب چین کی بھی کچھ یہی کوشش ہے اور وہ ہم یوں دیکھ سکتے کہ وہ اب اپنے حدود سے آگے نکلتا چلا جا رہا جو ساؤچ چائنہ سی میں وہ نی نی جزیرے بنا رہا ہے کہتا ہے کہ یہ سمندری علاقہ ہمارا ہے جبکہ اس پر فلیپینز کا بھی ویٹنام کا بھی جاپان کا بھی دعویٰ ہے تو یہ ایک ایک تناؤ ہے ان کے بیچ میں چین کیونکہ بڑا ملک ہے تو وہ باقیوں کو دبا رہا ہے تو یہ ایک نائنصافی ہے اس پورے بین الاقوامی ورلڈ آرڈر میں اور ہمیں جو دوسرے ملک ہیں جو ان دو سے الگ ہیں ہم بس یہ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن اس پر ہمیں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے کسی کی طرف داری نہیں کرنی چاہیے سمٹائمز ونیس رائیت اور سمٹائمز ایک سیم کنٹری رائیت اس پر ایک 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 سر میرا ایک کمینٹ ہے اور سر کمینٹ یہ کہ جو ایران کی آپ نے بات کی جو نیوگلیر ریکٹر کی بات کی آپ نہیں کہ وہاں پہ یویس بی یویس نہیں تو وہاں پہ جو ایران کی جو حکومت ہے انہوں نے اس پہ پھر یوین پہ الزام لگایا کہ یہ یوین کی طرف سے ہوا ہے حالانکہ وہاں پہ کوئی ایجنٹ یا کوئی انٹرنل سے کوئی بندہ یا ایجنٹ نہیں تھا تو ایک تو آپ ایڈوائزری ممبر آف ڈیس آرم جو آپ نے بات کی تو آپ سے بھی ایک یہ کوئی سچائی ہے یا نہیں اور جس طرح ایک آپ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یو این نے کیا ہے یو این نے کیا ہے یو این نے کیا ہے دوسری دوسری کہ سٹیفن وارکنگ نے کہا تھا کہ اگر انسان جو ہے آپ اس میں رہنا نہ سکھیں تو یہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں اس اس کے تناظر میں آپ تھوڑی سی آپ اپٹمیسٹک لگتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ اس میں ایک طرح سی آج آئی ہے اور وہ اس طرح سے ہر چکے ہیں کسی آد تک تو آپ اس لحاظ سے مجھے اپٹمیسٹک لگتے ہیں اور جو تیسری بات تھی جو این پی ٹی جو آپ نے بات کی تھی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ یہ ممالک این پی ٹی میں رہ سکتے ہیں اور باقی ممالک اور ہم نے اگر این پی ٹی میں بھی دیکھ لیں تو وہ ممالک بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے پہلے بھی نیوکلئر بوم کو یوز کیا ہیں تو کوئی ان کے پاس بھی تو کوئی ایک پائیمانہ ایک لاحعمل تو نہیں ہے اس طرح آپ ایران پہ بابندی ہیں تو وہ بھی تو ایک جنون معاملہ ہے کہ ہمیں بھی پھر اس میں شامل کیا جائے اور ہمیں بھی جو ہے نا کیونکہ ان کے پاس بھی تو انہوں نے بھی تو یوز کیا ہے جو خطرہ یہ لوگ ایران سے دوسری ممالک سے محسوس کرتے ہیں تو ان سے بھی تو وہی حطرہ فیوچر میں محسوس ہو رہا ہے اور سر میں آپ دسکلیمر دے دوں کہ میں پروئی ایران یا پروئی اس طرح نہیں ہوں لیکن میں افسی اچھا تو آپ نے یہ کہا کہ آئی یہ کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے میرا خال اس کا دیکھیں لوگ ہر طرح کی باتیں تو کر سکتے لیکن آئی ای ای جو کہ یو این کا ایک ادارہ ہے وہ کوئی چوری چھپے کام نہیں کرتا اور جو آئی ای 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 سے وہ یہ کہ ای 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 پی ٹی سے تجاوز اس نے نہیں کیا لیکن اس کے لیے ایک سپیشل پروٹکول ہونا چاہیے تو اس پر ای ای امادہ ہو گیا اس کے بعد امریکہ اور ای 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 کے مزاکرات ہوئے جس کے نتیجے میں جے سی پی او اے سائن ہوا وہ نیوکلئر معاہدہ تھا جس کو پھر ٹرمپ نے پھاڑ کے پھینک دیا اور جس کو ریوائیو کرنے کی آج بھی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ آپ یو این کو خصوروار ٹھہرا سکتے ہیں اچھا تو جو آپ کا سٹیفن ہاکنگ کی بات سٹیفن ہاکنگ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے پاس ظاہر کہ کوئی ثبوت نہیں ظاہر کہ ایک اپینین ہے اس سے زیادہ نہیں دوسرے یہ کہ سٹیفن ہاکنگ نے جو بات کی وہ اس کے تناظر میں نہیں سی بی این آر سی کے تناظر میں نہیں اس نے کہا کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ کہ ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ کمپیوٹرز ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں اور پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو بڑے پروڈکشن کے ادارے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے لگے اور پھر حالات قابو سے باہر نکل جائیں می بھی می بھی نوٹ لیکن ایک خوف ہے ہزار قسم کے خوف ہیں اس سے بڑا خوف میرے نزدیک یہ ہے کہ جو محولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کا تو مو بولتا ثبوت ہمارے سامنے ہے یہ تو دور کی چیز ہے لنے سے پر اس کا مطلب ہے کہ سوچ کانوانا سوال ہے کہ اس کے دور کی طرح حالات قبول ہے کہ جو ایمتر رہی آئ�� ہے کہ جو مطلب ہے وہے سوچے پر د habشاند اور جو دوری ہمارے دنately ہے سوچے چیزے پر دوری ہمارے دوری جب سوچے پر دوری ہمارے دوری ہمارے دوستاندین سوچے ہمارے دوری ہیں کہ کہ وہ پر دوری ہیں کہ میرے دوری ہمارے دوری توشید quہ آئی حال ہے جوگر can one person exactly know the figures of these atom bombs no no these are not state secret they ہیں America تو بتاتا ہے اس کے پاس کتنے ہیں Rus بھی بتاتا ہے France یہ جو NPT ممالک ہیں ان کو چھپانے میں بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہم لوگ ہیں وہ انڈیا پاکستان ویسے سبھی کو بتا ہے کہ 1.5 ہمارے پاس 160 ہمارے پاس 1.5 ہمارے پاس کچھ اس طرح کا حصاد ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نورتھ کوریا کے پاس آٹھ دس ہوں گے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس 1.5 سو دو سو ہوں گے یہ اندازے ہیں چودہ ہزار کا اندازہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ غلط نہیں ہے سر میرا سوال انڈیا پاکستان کی نیوکلئر ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی اس کے حوالے سے ہے انڈیا نے جو روٹ اختیار کیا نیوکلئر یورینیوم ٹو تھرٹی ایٹ کو انریچ کیا انٹو پلوٹونیوم والے روٹ پہ گئے ہم گئے ہیں یورینیوم ٹو تھرٹی فائیو یعنی ہم یورینیوم جو پوائنٹ سیمن پرسنٹ اگزیسٹ کرتا ہے نیچرلی یورینیوم ٹو تھرٹی فائیو اس کو انریچ کر کے نکالتے ہیں ییلو کیک وغیرہ وہ بناتے ہیں اس روٹ پہ جاتے ہیں ہم اس کو انریچ کرتے ہیں کافی پہاڑوں کے پہاڑ میں سے تھوڑا سا نکلتا ہے تو ہماری ٹکنالوجی سپیریئر ہے یا ٹو تھرٹی فائیو ٹو تھرٹی ایٹ والا روٹ جو کہ انڈیا کا ہے وہ سپیریئر ہے جس سے وہ پلوٹونیوم کی طرف جاتے ہیں میرا کوئسٹن یہ ٹھیک تو میں تھوڑی سی اس کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین فیفٹیز میں ایک خیال تھا کہ نیوکلئر پاور ہر جگہ عام ہونا چاہیے اور امریکہ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ایٹمز فور پیس کے نام سے تو اس پروگرام کے تحت امریکہ نے اور ساتھ کینیڈا نے دوست ممالک کو یعنی کہ وہ جو سویٹ یونین کے کیمپ میں نہیں تھے ان کو ریاکٹرز دینا شروع کیا تو انڈیا کو ایک ریاکٹر دیا جو بمبئی میں ہے پاکستان کو ایک ریاکٹر دیا جو کراچی میں ہے کین اپ ون کے نام سے جانا جاتا اور ادھر پین سٹیک میں ریسرچ ریاکٹر بھی دیا اب انڈیا نے اس ریاکٹر کو بمبئی والے ریاکٹر کو جو بارک کہلاتا ہے بھابا اٹومک ریسرچ سینٹر وہاں انڈیا نے چوری چھپے وہاں جو اس سے فضلہ نکلتا ہے اس میں سے پلوٹونیم نکالنا شروع کیا اس کو ری پروسسنگ کہتے ہیں تو اس ری پروسسنگ سے بلاخر اتنا پلوٹونیم جمع ہو گیا کہ وہ سن چوہتر میں دھماکہ کر سکا اب پاکستان بھی بم بنانا چاہ رہا تھا اور اسی رستے سے ہم نے فرانس سے کہا کہ ری پروسسنگ پلانٹ ہمیں دو فرانس نے کہا اوکے مائدہ ہو گیا انڈیا نے جب دھماکہ کیا تو فرانس نے دینے سے انکار کر دیا مگر یہ این وہی دن تھا جب وہی زمانہ تھا جب ایکیو خان ہالنڈ میں تھے یورینکو میں کام کرتے تھے یورینکو ایز یورینیم انریچمنٹ کورپوریشن اور یہ بیلجم اور ہارلنڈ میں ہیں تو ایکیو خان کے ذہن میں یہ تھا کہ اکتر کا مجھے بدلہ لینا ہے بنگلہ دیش کا مجھے بدلہ لینا ہے پاکستان میں دو توڑنے دو میں توڑنے کا بدلہ لینا ہے تو اس نے سوچا کہ کتنا اچھا ہو اگر ہم جو یورینیم ایدھر انریچ ہوتا ہے یورینیم is ایکیو خان کو یہ کام دیا گیا کہ وہ ڈاکیمنٹس ڈچ میں ٹرانسلیٹ کریں تو خود ان کو کچھ ڈچ آتی تھی پھر وہ کہنے لگے اپنے باس سے کہ مجھے یہ گھر لے جانے دیں بیگم کو زیادہ اچھی ڈچ آتی پھر اس کی فوٹو کافی وہ بناتے رہے بناتے رہے پھر وہ انہوں نے بھٹو سے یہاں رابطہ کیا ایمبسی سے کیا ہارڈرڈ میں پھر ادھر بھٹو سے آ کر ملے پھر کہوٹا کا پورا پروجیکٹ شروع ہوا جس کے نتیجے میں یورینیم انریچ ہوا جو پاکستان کے دماغے میں استعمال ہوا نائنٹی ایٹ میں اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سا بہتر ہے ٹو تھٹی پائی یا ٹو تھٹی ایٹ کا روٹ نہیں نہیں یورینیم ٹو تھٹی ایٹ تو بلکل ہی فالتو چیز ہے وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے وہ تو سمجھ لے کے فالتو چیز ہے انڈیا اس روٹ سے جاتا ہے نہیں 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 پلوتونیم 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 کو ریکٹر میں رکھتے ہیں اور پلوتونیم جنریٹ کرتے ہیں نہیں ہے پلوتونیم پلوتونیم will come from many different roots وہ تو آپ تھوریم سے بھی بنا سکتے ہیں that's not a problem لیکن پلوتونیم ایک ہی ایٹم بوم کے سائز کے لیے آپ کو پانچ گرام پلوتونیم چاہیے پچیس کلو گرام یورینیم چاہیے they have the same destructive powers تو ہاں جو پلوتونیم ہے وہ بہتر ہے اور آج کل جو پاکستان بم بنا رہا ہے وہ پلوتونیم بومز ہیں تو برابر ہو گیا it doesn't really make a difference ہم نے پہلے روٹ two thirty five پہلے ہم نے two thirty five والا لیا اس لیے کہ reprocessing کا option بند ہو گیا تھا پھر چائنہ نے ہمیں اور بہت ساری چیزیں دی تو اب ہم دونوں کر سکتے ہیں میرا question یہ ہے کہ یہ جتنے بھی weapons ابھی تک ہو چکے ہیں تو ان کا ہمیں یہ بھی بتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے اس سے ہم فردر جا سکتے ہیں ان weapons سے جہاں تک یہ بنے ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ بھئی کمی رہتی ہے اسے ہم جب فردر سوچتے ہیں تو پھر کیا ہم ہے ہمارے expectations کیا ہو سکتی ہیں اور یہ مطلب پھر لازمی بھی بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہر ہر country یہی کہتا ہے کہ بھئی میں ہی سٹرونگ دوسرے ملکوں میں جائیں امریکہ روس thermon nuclear weapons جو کہلاتے ہیں ایسی تھوڑا سوان کر دو بہت گرمی ہوگی وہ اتنے تباکن ہیں کہ ان کا استعمال کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تو وہ بڑا بام بنانا کوئی مسئلہ نہیں جو زیادہ usable بام ہے وہ چھوٹا بام تو بہت جلد یہ دیکھا گیا کہ آپ nuclear weapons کو miniaturize بھی کر سکتے ہیں تو اتنے چھوٹے weapons بنائے گئیں جن کا destructive yield جو ہے وہ ہیروشیما کے مقابلے میں 140 ہے 40 ہصہ اس کا roughly اب weapon جب اتنا چھوٹا ہوگا تو پھر اسے اس پیمانے پہ تباہی نہیں آئے گی لہٰذا اسے آپ زیادہ اس کو آپ نے زیادہ قابل استعمال بنایا تو اب جو یوکرین میں بات ہو رہی ہے یہ منیچرائز نیوکلئر weapons کی بات کر رہا ہے پوٹن مگر مسئلہ یہ ہے ایک دفعہ چھوٹا استعمال ہوا تو اس کے بڑا یہ چیز پھر اسکلیشن لیڈر کی اوپر چلی جائے گی نیوکلئر weapons دیکھیں ایک زمانے میں نائنٹین فورٹیز میں فیزکس کی بہت بڑی اچیویمنٹ تھی اب نہیں ہیں اب تو اپنے پی اچڈی سٹوڈنٹ سے میں ایٹم بم ڈیزائن کرا سکتا ہوں یہ نہیں کہ بنا سکتا ہوں لیکن ڈیزائن کروا سکتا ہوں کوئی آن لائن سوال تو نہیں ایک آخری سوال ان کا ہے سر یہ ملیٹری تو سپیشلس کا کام ہوتا ہے تو زیادہ تر کمیونٹی اور ستنس انجری مور انگیز پولیسیng تو جساں روبارس ہیں اور آتوماتون ہیں اس کا کوئی پوزیٹیو رن آف ہو سکتا پولیسیng میں جیسے ویسٹ کی ویڈیوز دیکھیں امریکہ کی ویڈیوز فائر آمس کی اشیو بہت زیادہ ہے ویڈیوز ویڈیوز آمد سیٹ انجری ایسیل ان کی لیگل رائیٹس ہیں تو وہاں پہ پولیس آفصر کوئی آت آمس ویڈیوز آمس روبارس روپارس 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 جیسے کہ فوکشیما کی میں آپ کو بتا رہا تھا جو رییکٹر کا تیخانہ ہے ادھر اب بھی اتنا زیادہ ریڈیو ایکٹیو مواد پڑا ہوا ہے کسی انسان کا جانا وہاں پہ ممکن نہیں لیکن ادھر وہ روپارس بھیجتے ہیں روپارس اب باقاعدگی سے نیوکلیر رییکٹرز میں جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں پلس ایسے ماحول میں جہاں انسانوں کا جانا مشکل ہے پھر وار فائٹنگ میں بھی روپارس 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 the whole thing about autonomous weapon systems کچھ تو آپ سرویلنس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ جو ایکچول enemy identification کرتے ہیں اور پھر اس پر کوئی ویپن داغتے ہیں so this is going to be روپوٹائز وارفیر is the future پولیسنگ میں کوئی positive benefit ہو سکتے ہیں پولیسنگ ہاں فرض کیجئے تو امریکہ کے context میں ایک shooter گھوسا ہوا ہے آپ پولیس کو وہاں بھیج نہیں سکتے you send in a robot robot identifies یہ بندہ کدھر ہے پھر اس کے بعد پھر یا وہ خود ہی target کرے اب تک تو ایسے نہیں ہوا لیکن ہاں robot سے جیسا کے shooters کا ہے ان کے ماحول کا پتہ چلایا جا سکتا اور پھر اس کے حساب سے کوئی لائح عمل تہہ ہو سکتا جیپنیز as a culture they're pretty different unique as well اور وہاں پہ کافی زیادہ دے ان ایک اپنا craze ہے اس چیز کا تو ان ان کی interpretation جیپنیز بلکل تکنولوجی پہ اور اور بھی استیمال جیپنیز 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 سکتا ڈینا جیپنیز dessa strips ڈینا ڈی 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 شمیوں میں سے پیغانسی書ی tabi کا سپوگا ہے کی اجتائیوار جانب من پاکستان کی حافظ مجھے شامل برای ایک جانب کی تاکستان کی طرف مرحلہ ساتر جوہووں سے پاکستان کیا ہے مجھے قاملہ قرآن کہ وہ اختیاری جوڈی ساتر جوڈیلے ہیں اپس ساتر لحظہ، ایک ہم صورت سے آ ذکتے ہیں جمالاں آپ جاڈیلے ہیں وہ مجھے چیز ہیتوں۔ مختلف کی ساعتبار میں ادافہت تک مجھے ایساً ساعتا ہے سایت ساعتگیزی کے ساتھ ایسا ہے ایسا ہمارے اپنے والمیدیو کے لئے میں ساختہیں те خوبصورت ہے ساعتا کہ کا بام کردیا ہے اسہ ساتھ پسپیکٹنی، سراہ شبی کے ساتھ تک اسے آپ کے ساتھ پر اپنے ساتھ چینہ کے وقت چینہ کے خلاف جانہ کلہ کے جانہ کردی ہی ہے کہ انہوں نے وہ جو نائن ڈاٹس ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسپیوٹی تیریٹری کرنا ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا بٹ وہ نہیں مان رہا کیونکہ وہ ایک مائٹی پار ہیں تو سورہ انفال میں بھی ہے کہ دشمنوں کے لیے گھوڑے پیار رکھو اور سٹیفن آر کووے کی بک کے اندر جو سیمن عبیٹس آف ہیل ایفیکٹیو پیپل ہے انڈیپینڈنس لیڈ سوٹس انڈیپینڈنس تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کون سے ایسے آہ ہائٹس لینے کیا چیز پڑھنی ہے کیا چیز کرنی ہے کہ ہم آخر والا جو سی ہے اس کے اندر اپنی مائٹیز رائٹ منو آسکے تینکیو آہ ہم سے میرا سوال آپ سے ہے ہم سے مطلب کیا آہ well why do you need to think just like a پاکستانی think think globally think first of all as a south asian then think of yourself as asian then think of yourself as a citizen of the world کیونکہ اگر ہم نے صرف اپنے قبیلے کے لیے کیا نا تو اس تو وہ مسئلہ علجتا چلا جائے گا پھر might is right والا اصول ہی واحد اصول ہو کے رہ جائے گا اگر آپ یوں دیکھتے ہیں کہ ہماری جنگ تمام انسانوں کے لیے ہے ان کی بہتری ان کے فلا کے لیے ہے تب ہی ہم اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کر سکے تو میں پھر یہ بات ارز کروں گا کہ وہ قبائلیت ہے ہم میں اور وہ قبیلہ ہمارا کون سا ہے یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کیا اب وہ جو سندھی بولتا ہے پنجابی بولتا ہے جو شیعہ ہے جو سنی ہے جو مسلمان ہیں جو اس انڈیا انڈین سب کانٹیننٹ کا ہے قبیلے کو ڈیفائن کرنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ہی چیز ہے جو معقول ہے میری نظر میں we are global citizens نہیں تو جو جس رستے پر ہم چلے ہیں ان ہتھیاروں سے بچنا نہیں بہت مشکل ہے کہ ہم اگلی صدی تک survive کر سکیں گے we have to change the way we think either we surrender in front of ruthless hawks sitting in Washington or Israel or they are using you know that nowadays illuminate illuminates are using whatsapp to malign the minds of our youth through social media so I think that this is a cyberspace warfare you have rightly quoted that the future of war is last see but how to counter the attacks of others those who are maligning our social norms as well we are ہمیں جب تک ہم ان کے برابر میں بات نہیں کریں گا ہماری بات کون سنے گا تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ مضبوط کریں yes کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ پڑھیں exactly اپنا دماغ کھلا رکھیں آپ یہ جانیں کہ صحیح کیا غلط کیا ایک عمل اگر کوئی ہے تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا لہٰذا جو ریشنیلیٹی کی کھڑکی ہے وہ کھولتے چلے جائیں مضبوطی اسی سے آتی ہے مضبوطی ایٹم بموں سے نہیں آتی ٹینکوں سے نہیں آتی so that that same thing stephen r. کووے قتید in his stamina habits of highly effective people that independence leads towards interdependence first if we as a nation we as a pakistani does not get independence by itself in last sea area then we cannot argue them we cannot stand in front of them we cannot convince them until unless we don't have such kind of powers with us we are not going to have the kind of power that America has or China has it's never going to happen ہو تو ہوئی نہیں سکتا آپ دیکھیں کہ ملک اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں 20 سال بعد کیا حالات ہوں گے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم ان بڑے ملکوں کا مقابلہ کر سکیں یہ بھی بہت دور کی بات ہے کہ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں انڈیا کہاں پہنچا ہم کہاں پر ہیں خیر یہ بہت لبی بات ہے اس کے اسواب کیا ہیں اس پر ہمیں پھر کسی دن سہر حاصل گفتگو کرنی چاہیے سر میرا question یہ ہے دو questions ہیں basically ایک جو آپ بتا رہے ہیں technologies یہ ساری technologies تو ابھی بھی اس دنیا میں ملک گلوبلی اس طرح کی بہت ساری technologies ہیں جو بنی ہوئی ہیں لیکن use بھی نہیں ہیں اور ان کے بر میں پتہ بھی نہیں ہے جنہیں ہم hidden technologies کہہ سکتے ہیں جیسے ایرانین اور یوکرینین ایرانین اور ترکیش ڈرونز جو use ہوئے ہیں وہ دونوں ابھی use ہوئے ہیں تو پتا چلے ہیں کہ یہ بھی technology موجود ہے جو ایرانین ڈرونز تھے وہ suicidal ڈرونز تھے تو سر اس لحاظ سے بھی ہم اگر دیکھا جائے کہ جنگ کو نہیں کرنا کہ میں بھی ہمارے سے جو opponent ہے اس کے پاس ہمارے سے زیادہ خطرناک technology موجود ہو and secondly جو سائبر سپیس کی بات ہو رہی ہے تو سر ہمیں سائبر جو ڈرونز اور ربورٹس ہیں یہ سر hack بھی تو ہو سکتے ہیں سائبر سپیس کی وجہ سے کچھ بھی جو جس کو software سے تعلق ہے وہ hack ہو سکتا ہے تو سر ڈرونز اور ربورٹس بھی تو hack ہو سکتے ہیں ہاں ہاں اچھا دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی نا کہ ہمیں کیا پتا کہ کون سی technology کہاں پہ چھپی بھی اور اس کو weaponize کیا جائے بات بلکل ٹھیک ہے science آپ کے سامنے بہت سی بہت سی امکانات رکھتی ہے science سے میرا مطلب ہے science and technology ان ممکنات میں سے آپ کس سے استفادہ کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ اگر جنگ کی حالت میں ہیں تو مقابل میں کون ہے اس کے پاس کیا ہے technology آپ کو یہ possibilities فراہم کرتی ہے اس سے کیا کیا جائے that depends upon the situation مثال کے طور پر دیکھیں ریڈیو ویفز کا تو میکسویل کے زمانے سے ہمیں پتا تھا یعنی کہ دو سو سال پہلے ہمیں ریڈیو کمیونکیشن فرسٹ وارل وار میں وہ بہت اچھی طرح سے establish ہوگی تھی لیکن ریڈار کی ضرورت اس لئے پڑی کہ جب ہٹلر نے لندن کی اوپر بومبرز بھیجے اپنے تو وہ اندھیرے میں آتے تھے اب ان اندھیرے میں آپ ان کو کیسے detect کریں گے تو تب سائنٹس نے کہا کہ اچھا ہمارے پاس مائکرو ویوز ہیں آپ ریڈیو ویوز سے نہیں کر سکتے کیونکہ بیولیند بہت لمبی ہے مائکرو ویوز سے آپ کریں مائکرو ویوز بھیج کر واپس آئیں گے واپس جائیں تو اسے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ جہاز کہاں پر ہے کس پیٹ پر اڑا ہے سوہاں پر اڑا ہے اور جس سے پھر پورا برطانیہ اس کیوں پر لگ گیا کیا ڈرونز کو ہیک کیا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ چھوڑیں ایک پلس بھیجیں ریڈیو ویوز مجھے نہیں پتا مائکرو ویوز اگر مائکرو ویوز ہیں تو کس فریقونسی بہت کمپلیٹلی بلینڈز ڈرونز تو یہ انٹی ڈرون وارفیر میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل سائنس کی کوئی تیاری ہے اگر ہمیں جنگ لڑنی پڑے ایک تیسرے دشمن کے ساتھ جس طرح ہم موویز میں دیکھتے ہیں ایلین سٹیک ہو رہے ہیں یا یہ وہ ہو رہے وہ ہو رہے تو کیا ایسی کوئی تیاری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کس چیز کی تیاری سائنس کی کسی تھرڈ اینیمی کے خلاف لڑنے کی کوئی تیاری یا پلیننگ ہے اگر ہمارے اوپر جیسے موویز میں دیکھتے ہیں ایلین اٹیک ہوتا ہے یا باہر سے کوئی دشمن آتا ہے ایک تو یہ بات ہے باہر سے مطلب یہ ہے کہ خلائی خلائی سے غیر انسانی دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ بارش برسا سکتی ہے ایسا بم نہیں ہے جو بادلوں کو ختم کر سکتا ہے کہ بھئی سلاب نہیں آئے یا ایسا بم ہو کے یعنی ٹیمپریچر کو بڑھانے والے تو ہیں دو مہینے کے لئے ٹیمپریچر کم کر دے ایسا کیمیکل ہو اور مطلب یہ انٹی وار محول کے خلاف جو ہے اس میں کوئی ہے ایسی کوئی سائنس اچھا دیکھیں جو پہلی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑی نہیں سکتے جن کو ہم دیکھنی جن کو ہم نے اب تک دیکھا بھی نہیں ہیں خلائی مخلوق کوئی ہے کہ نہیں مریب نواز سے پوچھے آپ اچھا لیکن دیکھیں جب کوئی پرابلم سامنے آتا ہے تب ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں تک موسم میں تبدیلی لانے کی بات ہے ہم یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر بادل ہوں اور ہم چاہ رہے کہ بارش برسے تو ہم کلاود سیڈنگ کر سکتے ہیں سلور آئر ڈائیڈ کی جو کہ کبھی کامیاب ہوتی اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے چائنیز نے چاہا تھا کہ بارش ہو بیجنگ کی اوپر اولمپکس سے کچھ پہلے کیونکہ ادھر بہت زیادہ ہوا میں آلودگی تھی انہوں نے سیڈنگ کی سلور آئر ڈائیڈ سے ادھر بارش نہیں ہوئی کئی اور سلاب آ گیا تو جہاں تک بڑے پیمانے پر موسمی تبدیلی لانے کی بات ہے دیکھیں انسان نے تو بیڑا غر کر دیا پورے کرے کا اسی لئے تو موسمی تبدیلی آ رہی ہے لیکن اس کو ریورس کرنا ہمارے بس کی بات اب ہمارے بنا زیادہ اہاں ہے لیکن اس کے لئے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی شورٹ سٹس کی akan steals کی انسان کی پھر کریں گے اساں سٹس کی autant کے موسمی ہوا کم ہوں ہساں را موسمی ہے کجابیڑ میں یہ ل Heavy تینکنگ ویلے لوگ ہیں تو اس سے پھر ڈیمیج کم ہو سکتا ہے یہ جو آہندہ باری بار ہے اس سے محبت کا کچھ پیغام جو ہمارے پاس ہے وہ آ سکتا ہے پوری دنیا میں محبت کے پیغام سے اچھائی اچھائی ہو سکتی ہے تو یہ بات تو ہے اب گلوبلی دیرہ گلوبل موومنٹس آل آور در ورل ہر طرف انٹی وار موومنٹس ہیں انٹی نیوکلیر ہیں انٹی ریڈیولوجیکل یہ سب اب دیکھیں اس کی اوپر ان دونوں کی اوپر تو مائدے ہو چکے ہیں اس پر بھی ممانیت ہے you cannot develop ریڈیولوجیکل ویپنز اس پر اور اس پر نہیں ہے اس پر پھر بھی possibility بات دی اس پر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کچھ how will you ever regulate what is going to what is happening in cyberspace یعنی کہ human damage جو ہوتا ہے which human damage جیسے جنگ ہوتی ہے تو بندے مرتے ہیں لوگ مرتے ہیں تو اس سے آپ یہی طرح سے کہ وہ damage زیادہ ہوا جو cover کرنا ذرا مشکل ہے تو اس سے شاید میرا خواہد ہے کہ کم ہے damage تھوڑی وضاحت کیجئے i am not understanding اگر میں اسپرین جو کہ جو دوسرے weapon use ہوئے نا for example جو پہلے ہوئے تھے کہ وہ ان نے زیادہ تر human کو جو ہے kill کیا تو اس میں یہ chances کم ہے کہ باقی طرح کا جو ہے disaster ہو سکتا ہے لیکن human killing ہی آئی گی وہ economy کی آئی گی تو جیسا کہ امریکہ میں فرض کیجئے کہ کسی طرح سے آپ internet بند کر دیتے ہیں سارے آپ کے ای ٹی ایمز بند ہو جائیں گے سارے یا چلی انٹرنیٹ کو چھوڑیے کیونکہ اب internet سے isolated ہو کر بھی آپ independently function کر سکتے ہیں لیکن فرض کیجئے کہ آپ امریکہ سے کہیں میڈل امریکہ میں آپ ایک آئیٹم بم پھارتے ہیں اور یہ کوئی پچاس کلومیٹر کی انچائی پہ لوگ اسے کوئی نہیں مریں گے لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک electromagnetic pulse نکلے گا وہ ساری electronics کو بھون دے گا جس کی وجہ سے جو تبہائی آئے گی اس کا آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے جہاز ہوں گے یہ نہیں کہ ان جہازوں کو کسی نے مار گرایا but they will drop out of the sky because there'll be ان کے سارے engines پورا جو guidance system ہے سب کچھ electronics پہ چلتا ہے نیچے جتنا بھی آپ کا economic نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا سوپر markets تک بند ہو جائیں گے کوئی چیز نہیں چل پائے گی all this without physically harming any person لیکن ہاں یہ جو EMP ہے electromagnetic pulse اس کے اثرات پر بھی لوگوں نے بڑی بحث کی ہے اور thank you for reminding me of that last question سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہتھیار ہتھیار ٹیکنیکلی تو science کی وجہ سی وجود میں ہے نا سر لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے اور ایک برا استعمال آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ سوچے کہ میں ایک global شہری ہوں پورا مطلب میں صرف اپنا نہیں سوچوں میں پوری دنیا کا سوچوں لیکن اب تک تو یہ ممکن نہیں ہوا اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جیتے جی یہ ہو سکتا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں میں آپ کی بات بالکل نہیں مانتا اب اب ایک سوچ پھیل رہی ہے دنیا میں کہ we are global citizens گریٹا تھنبرگ ہمارے لیے اپنے لیے نہیں لڑ رہی ہے وہ ہم سب کے لیے لڑ رہی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں سر یہ تو یہ تو گنتی کے کچھ ایسے cases ہیں نا لیکن دیکھیں جو آپ جانتے ہوں اس کو میں نہیں جانتا تھا میں بھی نہیں جانتا تھا اسے صرف دیکھا ہے تو اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نہیں جانتے تھے تو پھر آپ کیا سوچتے آپ تو یہ سوچتے کہ میں اپنے اگر سامنے آلے کے پاس توپ ہے تو میں اسے بڑی توپ بناوں نہیں کیوں کیوں مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں اچھا ابھی میں جیسے یہاں آیا ہوں میں آپ سرس کروں تو میں میں خاص روٹس آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس روٹ پہ گیا یا تو میں پسٹل رکھے جاؤں یا میں روٹ چینج کروں اپنا میرے پاس دو اپشن تھے میں نے پسٹل نہیں رکھی باران یقین روٹ ہی چینج گیا لیکن ہر کوئی تو روٹ نہیں چینج کر سکتا نا سر نہیں نہیں آپ بھول جائیں آپ اسلامہ پنڈی میں بھی بہت cases ہیں یہاں ایف ٹین کے اندر دن لیارے دیا وہ بھی ہے کراچی تو سر آپ بھی بلوم کرتے ہیں اس کا تو نام ہی بدنام ہو گیا آپ کو تو پتہ یہ میں بھی بدنام ہو گیا ہے اس کا تو نام ہی بدنام ہو گیا ہے لیکن مقصد میرے کہنے کا یہ دو اپشن ہیں یا تو آپ راستہ چینج کریں یا آپ اتیار رکھیں آپ کیا کی نزب آ رہے ہیں مزر کون سا راستہ چینج کریں مقصد سر آپ ایک صحیح راستے میں جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں مجھے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے جیسے اگر چلیں ہم اسے اسے ملک ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری نظر میں اچھا ہے تو کوئی امریکہ یا اس جیسے سپر باور ہمارے بیس میں آ جاتا ہے تو یقین وہ اپنے ہتیار کی ضرور پر آئے گا وہ اپنی بات کی ضرور پر تو نہیں آئے گا نا کون قصور وار ہے کون بے گناہ ہے یہ ایک ہر تنازے میں مختلف آرہا ہو سکتی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملکوں کے بیچ میں امن ہو سکتا ہے اور وہ بہت خوشی کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں سکینڈینیوین ممالک ہیں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ڈینمارک نوروے سویڈن کے بیچ میں کوئی جنگ ہوگی یا آج کل کا جو ای ایو ہے کس سلیقے کے ساتھ وہ ساتھ رہتے ہیں تو اگر یہ چیز وہاں پر ممکن نہیں ہے کیا یہ علاقہ مزید نہیں پھیل سکتا ہاں ہمیں پتا ہے کہ یورپ کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں بہت ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو دیکھیں انسان کو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرا یہاں پر ہونا اتفاقی ہے میں سرد کے اس پار بھی پیدا ہو سکتا تھا اس پار بھی میں نے اپنے والدین کا اندخاب نہیں کیا میں نے i didn't choose my parents تو پھر میں کیوں اس ملک کے لئے لڑوں اور اس ملک کو دشمن سمجھوں it makes no sense تو یہ جب آپ rationally سوچتے ہیں then war is useless we owe an allegiance to the human race لیکن سر جتنے بھی European countries ہیں یا امریکا والے آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتے ہیں وہ انہی کی ہتھیاروں سے تو ہوتی ہیں سر ہاں ہم نہیں ہتھیار بناتے ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی انہیں فروغ کرتے ہیں ہم بھی انہیں ہماری بات یہ کہ یہ European countries ہیں یا یا یکی والے یہ ہمارے یہاں سے جتنے بھی دو نمبر لوگ دو نمبر طریقوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ یہ حرکتیں کر کے آئے اپنے شہریوں سے تو وہ ایک ایک روپیا کا پوچھتے ہیں بھئی آپ کا source of income بتا ہے باہر سے کوئی بندہ جس نہ اس کے بعد کوئی ہونر ہے نہ کوئی اس کے بعد کوئی skill کچھ بھی نہیں ہے وہ دو کرو ڈالر لے کے آگے آپ اس کو ہاتھ ہو شہریت دے دیتے تھے تو یہ بھی تو ایک طرح کی جنگی کر رہے ہیں ہمارے خلاف سر اتجاز کرتے ہیں چلیے وہ تو کرتے ہیں لیکن سر اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو آپ کیا expect کرتے ہیں ہماری قوم سے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں فرشتے کوئی نہیں یہاں پہ نہیں نہیں جو چلتا وہ نہیں چلنے دیں گے اس لیے کہ اس سے سب ہی مارے جائیں اوکے تھانکی بہم موسیقی